آزرین اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں لہور کی مشہور سماجی شخصیت اور اس مارچ کے روحے رواہ جناب فروق تاریخ صاحب ان سے ذرا جانتے ہیں فروق صاحب یہ جو کلائمیٹ چینج ایشو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جیگر جو ہمارے جو سماجی حلقے بھی ہیں وہ اتنی اس کو اہمیت یا فوقیت نہیں دیتے تو آپ کے کیوں خیال آیا کہ کلائمیٹ مارچ اس ٹائم ہونا چاہیے اس کی وجہ ایک تو قوب کا سربراہی اجلاس ہے جو گلاسکو میں ہوا جو دنیا کے عوام کی میدوں پر پورا نہیں اترا جس نے وہ فیصلے نہیں کیے جو محول کو صاف کرنے کے لیے ضروری تھے اور اس لیے ہم نے سوچا پاکستان میں ایک محولیتی تحریک کو ہم دوبارہ اثر نو منظم کریں ہم نے دو سال پہلے بھی ایک بارہ جنوز نکال آتا ہے یہ اب دوبارہ منظم کر رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے جنڈے پر یہ محولیت ہے ہی نہیں ہے طریقے انصاف بلین ٹری بلین ٹری کا نعرہ لگا رہی ہے لیکن اکچول مصرہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئل سے گیس سے اور کولے سے بجلی بنانا بند کریں یہ تینوں چیزیں بہت مہنگی ہیں امپورٹڈ ہیں جب یہ آئل گیس اور کولا سے بجلی بناتے ہیں تو بجلی مہنگی بنتی ہے ہم کہتے ہیں روشنی سے بنائیں ہوا سے بنائیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تو ہم یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں اب اس میں ایک جو حکومت پاکستان کا گیا ریاست پاکستان کا موقع ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ایک بہت زیادہ انجسٹیفائیڈ پوزیشن میں ہے کہ جس کی کاربن امیشن تو صرف زیرو پوائنٹ ڈیٹ پرسنٹ ہے لیکن وہ دنیا کا ساتھاں بڑا ایسا ملک ہے جو کہ محولیاتی لوگی سے متاثر ہو رہا ہے اس میں پاکستان کے علاوہ جو باقی جو بڑے بڑے ریاستیں ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح ہم نے دیکھا کوپ ٹوینڈیسٹکس میں ہوا وہ ان کا کردار زیادہ ہے بچ نسبت کے اگر ہم پاکستان کو بات کریں تو اس حال سے ہم کس طرح سے اپنا موقع دنیا کو بتائیں یہ ایسا یہ کہ انہوں نے بہانہ ڈونڈا ہوا ہے یہ درست ہے کہ انٹرنیشنل ہی پاکستان اتنا حصہ نہیں لیتا ہے لیکن جو پاکستان کے اندر گند پھلانے والی چیزیں ہیں اس کو یہ خبرموش کرتے ہیں ان کا سارا فوکس بٹھوں کو بند کرنے اور کسانوں کی فصل جلانے کو بند کرنے کے اوپر ہے یہ کارکھونوں پر توجہ نہیں دیتے وارڈر ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں ہے تمام فیکٹیوں دعا پھلاتی ہیں جو اصل دعا ہے وہ یہ ٹرانسپورڈ پھلاتی ہے بہت گندہ آئل استعمال کرتے ہیں دنیا کا گندہ ترین پٹرول یہ استعمال کرتے ہیں جس بات سے پاکستان میں فضاء علودہ ہے وہ یہ بٹھے نہیں ہیں یہ ٹرانسپورٹ ہے یہ فیکٹرییاں ہیں اس کی طرف کوئی تو جو نہیں ہے بلینٹری لگا لیں اور یعنی گان تو پھلاتے جاؤ اور درخت لگاتے جاؤ لیکن ہم عالمی سطح پہ بھی کہتے ہیں جو سو رب ڈالر کا جو وعدہ کیا آپ نے وہ محول کو صاف کرنے کے لیے سال کے سلانہ سو رب ڈالر وہ وعدہ پورا کریں اور امریکہ اور باقی دارے ذمہ دار ہیں اور یہ جو کوپس ٹونٹی سکس ہوئی ہے یہ نقام ہے آج لاکھوں لوگ آج کے دن پانچ سو جگہ پہ مزارے ہو رہے ہیں ہم یہاں پہ ایشین پیپلز مومنٹ آن ڈیپٹ ان ڈیویلمنٹ کی کال پہ یہ مزارہ کرنے آئے ہیں آج پانچ سو جگہ پہ مزارہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں عالمی سطح پہ بھی محول کو صاف رکھیں ہوا کو گرم ہونے سے رکھیں فضاء کو گرم ہونے سے رکھیں وان پوائنٹ فائیو پہ لے کے آئے اور مقامی سطح پہ جو اقدامہ ضروری ہیں ان کی طرح توجہ دیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے فروغ تاریخ صاحب اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس مارچ کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں کوپ 26 کانفرز ہوگی ہے اس میں جو فیصلے لیے گئے ہیں اس میں جو اقدامات لیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں عالمی درجہ حرارت کو بڑھنے سے رکھنے کے لئے